مہترم جناب حضرت اتیب اجاز خادری چشتی پرابی صاحب قبلہ اب چلتے ہیں آج کے صدر مشاہرہ جو آگرہ اتر پردیش سے تشریف فرما ہے میری مراد ہے پیر طریقت رہبر شریعت محبوب المشاہرہ منتظر شورا حافظ وخاری صوفی حضرت دلکجالونوی قادری چشتی پرابی عبدالعولائی آگرہ اتر پردیش سے آج کے صدر مشاہرہ اب آپ کے حوالے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله النبی الامین الكریم حضرات قرامی مرشد پرحق عارف باللہ سند السالکین امام المجاہدین قطب زمن وارث پنجتن عاشق حسین و حسن رونق انیمن حضور الشاہ خوجہ سید زین العابدین صاحب قبلہ شتاری بندہ نوازی قادری بندہ نوازی سحبردی مدد اللہ نورانی جربہ گر ہیں ان کی خانقہ ترابیہ میں جتنے عظیم و شان شورہ کرام کم و بیس سال میں بہت آتی ہیں کئی مرتبہ آتی ہیں پوری ہندوستان کے جو حضرت کا ذوق اور شوق ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے الحمدللہ قربز میں خانقہ ترابیہ خانقہ ازدقیہ خانقہ وارثیہ اور خانقہ مولا علی کی زیر تمام جو جشن عید غدیر شیواجی نگر بنگلور میں منایا گیا اس کی بے مثال ہے اس میں لا جواب ہے الحمدللہ تو یہ سب خانقہ ترابیہ کا فیضان ہے اور جتنے علماء اور شورہ کرام آتے ہیں خانقہ آلیہ میں حضرت کی دعوت پر یہ بہت بڑی مثال ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرصی کرے کی عظیم شخصیت میرے پیر بھائی میرے بڑے بھائی پیر طریقت رہبرے راہ شریعت حضرت خوجہ نواز اللہ شاہ قادری جن نوازی شتاری ترابی مدد اللہ نورانی اور ناظر میں مشارہ حضرت زہور زہیر آبادی مدد اللہ نورانی جو الحمدللہ کل سے پرسوں سے میرے ساتھ میں ہیں بہت ہی اچھی طریقے نظامت فرما رہے ہیں لیکن کل بہت بڑے عظیم مشارعی کی نظامت ناظر مشاعرہ جو بہترین ناظر ہیں بہترین شاعر ہیں بہترین خوبیوں کے مالک ہیں آل جناب ہمارے پیر بھائی ہمارے بھائی مہترم آل جناب عطیب اعجاب صاحب قبلہ قادرین تو نابی مدد اللہ نورانی یہ دونوں عظیم ناظر ہیں دونوں عظیم شاعر ہیں ہرت زہور زہر آبادی ہرت عطیب اعجاب صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی میں چاہتا ہوں کہ اپنی نگاہ میں رکھیں اپنی پنہ میں رکھیں اور اپنی خانقاہ میں رکھیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہم اور آپ سب غلام ان کے خادم ہیں اللہ تبارک میرے حضرت کی عمر میں میرے سب کے مرشد کے عمر میں بے پنہ برکتیں رفتیں شوکتیں عظمتیں بلندیہ تا فرمائے اور میرے پیر بھائی حضرت دن نوازی میاں کی عمر میں برکتیں تا فرمائے اور یہ ہم سب پیر بھائیوں کو سب تمام شورا کرام کو اپنی بارگاہ میں اپنی خانقہ میں بلاتے رہیں یہ کا صدقہ ہے کہ علی 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 کی شان رکھتے ہیں علی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں علی 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 رکھتے ہیں علی نگاہ میں دونوں جہار چند اشار مولا علی کی بارگاہ میں اس کے بعد مولا اور حضرت سیرنا ابو تعالی علیہ السلام کی بارگاہ میں سمات فرمایت رہا ہے میرے آقا میرے رہبر میرے آقا میرے رہبر علی حیدر علی حیدر میرے آقا میرے آقا میرے رہبر علی حیدر علی حیدر شہ کونین کے دل بر علی حیدر میرے آقا میرے رہبر علی حیدر علی حیدر شہ کونین کے دل بر علی حیدر علی حیدر کمال خالق اکبر علی حیدر علی حیدر کمال خالق اکبر علی حیدر جمالِ شافحِ محشر علی حیدر جمالِ شافحِ محشر علی حیدر 程 Cherdes تمہارے تمہیں ہو فاتحِ خیبر علی حیدر تمہیں ہو تمہیں ہو فاتحِ خیبر علی حیدر علی حیدر تمہارا ذکر ہے گھر گھر علی حیدر تمہیں ہو فاتح خیبر تمہیں ہو فاتح خیبر علی حیدر علی حیدر تمہارا ذکر ہے گھر گھر علی حیدر علی حیدر تمہارے عقد میں آئیں تمہارے عقد میں آئیں تمہارے عقد میں آئیں تمہارے عقد میں آئیں رسول پاک کی دختر علی حیدر رسول پاک کی دختر علی حیدر علی حیدر تمہارے عقد میں آئیں تمہارے عقد میں آئیں تمہارے عقد میں آئیں رسول پاک کی دختر علی حیدر علی حیدر قتمی ہو فاتح خیبر علی حیدر علی حیدر تمہارا ذکر ہے گھر گھر علی حیدر علی حیدر تمہارا ذکر ہے گھر گھر علی حیدر درست نہیں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا حکم ہے کہ چند اشار جو کلام پر حطا ابو طالب پر کل وہی انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ جس کو ہوگئی حاصل جس کو ہوگئی حاصل نسبت ابو طالب جس کو ہوگئی حاصل جس کو ہوگئی حاصل نسبت ابو طالب اور کیوں نہ اس کو مل جائے قربت ابو طالب کیوں نہ اس کو مل جائے اور کیا بتائے گی دنیا شوکت ابو طالب کیا بتائے گی دنیا شوکت ابو طالب اولیاء سمجھتے ہیں اولیاء سمجھتے ہیں اولیاء سمجھتے ہیں کیا بتائے گی دنیا شوکت ابو طالب اولیاء سمجھتے ہیں اولیاء سمجھتے ہیں اولیاء سمجھتے ہیں اولیاء سمجھتے ہیں اور یہ علی کے دیوانے کہہ رہے ہیں یہ عالی کے دیبانے کہہ رہے ہیں مظہر محمد ہے مظہر محمد ہے سورت ابو طالب مظہر محمد ہے مظہر محمد ہے سورت ابو طالب اور مصطفہ کے چاہ چاہے مرتوزہ کے والد ہے مصطفہ کے چاہ چاہے مرتوزہ کے والد ہے اس سے ہے آیا لوگو اس سے ہے آیا لوگو حرمت ابو طالب اس سے ہے آیا لوگو اور حضوری شہر سماتے فرمائیں کہ یہ شہر دعا عالم کی عظمت کا صدقہ ہے بج رہی ہے دنیا میں بج رہی ہے دنیا میں نوبت ابو طالب اور مل گئے شہبت مل گئے علی مولا مل گئے شہبت مل گئے علی مولا اور رب نے کیا بنای ہے رب نے کیا بنای ہے قسمت ابو طالب رب نے کیا بنای ہے رب نے کیا بنای ہے قسمت ابو طالب مل گئے شہبت مل گئے علی مولا اور رب نے کیا بنای ہے قسمت ابو طالب اور رضوی شہب مل گئے فرمائے کہ عاشقوں کا کہہ نہ ہے مل گئے علی سن لیں عاشقوں کا کہہ نہ ہے مل گئے علی سن لیں مغفرت کی زامن ہے مغفرت کی زامن ہے مغفرت کی زامن ہے مدہت ابو طالب اور یہ خانقہ کے حوالے سے یہ شہر بلاد فرمائے مغفرت کی زامن ہے مغفرت کی زامن ہے یہ میرا عقیدہ مغفرت کی زامن ہے مغفرت کی زامن ہے مغفرت کی زامن ہے ابو طالب کی رحمت ہے تو علی کی رحمت علی کی رحمت نبی کی رحمت نبی کی رحمت خدا کی رحمت یہ میرا عقیدہ ہے کہ سر تو رابی پر راتی دن برستی ہے رحمتی دن برستی ہے رحمتِ عابو طالب راتی دن برستی ہے اور آخر شعر حضرت کے حوالے سپیش کر رہا ہوں دن نبازی میں سمات فرمائے ہرطا بھائی ہرطا تیب زہو صاحب بلا کہ جو عالی کے لالوں کا دل میں بغض رکھتے ہیں جو عالی کے لالوں کا دل میں بغض رکھتے ہیں اور ان سے دور رہتی ہے نقہتِ آبو تانبو ان سے دور رہتی ہے اور عشق ہے دری لے کر جو گیا ہے مر قدمے عشق ہے دری لے کر جو گیا ہے مر قدمے وہ ہی پائے گا دل کش وہ ہی پائے گا دل کش طلعتِ آبو تانبو وہ ہی پائے گا دل کش طلعتِ آبو تانبو کیا بتائے گی دنیا شوکتِ آبو تانبو اولیاء سمجھتے ہیں اولیاء سمجھتے ہیں اصفیہ سمجھتے ہیں عظمتِ آبو تانبو جس کو ہو گئی حاصل مشایرہ پیرِ تریخت رہبارِ شریعت محبوب المشایق حضرتِ صوفی دلکچ جالونوی خادری چشتی درابی قبلہ مددل العالی جنہوں نے اپنا مرسہ کلام پیش کیا اب میں آج کے اس جلسے عظمتِ اولادِ ابو تالب علیہ السلام اور جشنِ عیدِ غدیر اور قلہ منخبدی مشاعرے سے اقتطام سے پہلے اظہارِ تشکر کے لیے آج کے نگرانِ مشاعرہ حضرت عطیبِ اجاز الخادری چشتی درابی کو میں ایک حوالے کرتا ہوں اظہارِ تشکر کے بعد آج کے صدرِ مشاعرہ کی دعا کے ساتھ اس کا آج کا مشاعرہ کا اقتطام ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا خِبَتِ لِلْمَتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ سَيِّدِ الْانبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ مُطَاحِرِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيَاءِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ وَالسَّلِيمُ اللہم صلی اللہ وَسَلِّم عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلِهِ صلی اللہ وَالَيْهِ وَسَلَمُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ وَالَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَمُ میں نواز اللہ شاہ دل نوازی خادری سوہر وردی چشتی شتاری بانی و سرفرست خانخواہ فیضان اولیاء عرصی کراہ حاصل ڈسٹرک کرنا ٹکا سے ایک بڑا منفرد پیغام عوام الناس بالخصوص امت مسلمان کی جانب دینا چاہتا ہوں کہ کل اٹھارہ زیل حجہ مطابق چوبیس جون دوہزار چوبیس ایک برعظی مشان جلسہ جلسے جشنے ولایت یوم امام علی علیہ السلام جشنے یوم غدیر کے نام سے شہر بنگلور میں منایا گیا اور اس کی سرپرستی خبلہ پیر و مرشد پیر طریقت صاحب شریعت معارللہ خبلہ حضرت سید شاہ حضین اللہ بن سحر وردی خادری چشتی شتاری مدد اللہ لحالوی اس جلسے کی سرپرستی کرتے ہوئے عقابرین شہر کے صوفیہ عقابرین مشایخین کو رونخ سٹیج کرتے ہوئے اس جلسے کی سرپرستی و صدرت فرمائی اس جلسے سے خاص پیغام عمت مسلمہ کو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی پس منظر وہ ایک تاریخی واقعہ جسے ہمارے عقابرین آئیمہ عقابرین علماء کہیں نہ کہیں اس اندیشے سے کہ عمت مسلمہ کا بڑا طبخہ اہل تشعیو میں شامل نہ ہو جائے اہل شیعہ میں شامل نہ ہو جائے کہیں نہ کہیں شیعہ اہل تشعیو کے بغض میں یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ جو اہل بیعت اطہار بالخصوص حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام کی فضیلت و مقام و مرتبے کو جاگر پس منظر کو پشے پشت دال کر کتابوں کے اوراخ کے اندر چھپا دیا گیا آج الحمدللہ کھلے عام ہمارے پیرو مشایقین نہ صرف بنگلور کے پیرو مشایقین بلکہ کم و پیش ہندوستان پاچستان ہر طرف اس بات کا اعلان عام ہو رہا ہے کہ جو یوم غدیر کے نام سے ہم جو سیدنائیوں امام علی علی السلام کی اعلان ولایت کا درس ہمارے اکابرین مشایقین سے حاصل کیے ہیں اسے کھلے عام عید کے طور پر مناتے ہوئے ایک دوسرے مسلمان بھائیوں تک گھر گھر میں گلی گلی میں کوچوں کوچوں میں ملک ملک میں شہر شہر میں اس عید غدیر کا اس پیغام ولایت کا حضرت سیدنہ امام علی علی السلام کی اعلان ولایت کا پیغام کوچے گھر گھر میں پہنچائیں یہ ہماری کوشش رہی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی یہ جلسہ یوم غدیر کے نام سے منقد ہوا صرف یہ یوم غدیر تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس خانخواہ ترابیہ کی نظبت سے خانخواہ ترابیہ کی جانب سے ہمارے سر پرست عالی حضرت سیش زین اللہ دین ترابی سہر وردی مدز اللہ العالی کے زیر نگرانی زیر اثر زیر سایہ بہت سے خدمت خلق کے کام سر انجام پاتے ہیں جیسا کہ ہر سال یوم ولادت نبی یعنی بارہ ربی الاول کے دن جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ذات اخدس کی مبارک پیدائش کے بعض عادت گھڑی اور موقع پر بہت سارے اسخانخواہ ترابیہ کی جانب سے یہاں پر ایک جو ٹرسٹ ہے بز میں ترابیہ ترابیہ ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے یوم پیدائش سرکار دو عالم کی خوشی میں بیماروں کے لیے شفا بخص دوائیاں اور بہت سارے بیماروں کے لیے کھانے کا احتمام اور بہت سارے ایسے بچے جن کو سکول وغیرہ میں ان کی ادائے کی فیس کرنے کی جہاں ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ایسے بچوں کو سکولر شپس اور اس کے علاوہ یونی فارمز بہت سارے سکول کے بچوں کو اڈمیشنز میں اور حصہ لیتے ہوئے ان کو سکول کے بیکس ان کو کتابیں وغیرہ بھی اس خانخہ سے اس خانخہ کے ٹرسٹ کی جانب سے فرام کیا جاتا ہے بلکہ نہ صرف بینگلور سٹی میں شہر بینگلور کے علاوہ بھی حضرت کے زیر اثر کام کرتا ہے آپ کے موتخدین آپ کے عاشقوں میں آپ کے عقیدت مندوں میں بڑی فہرست حیدر آباد کے اندر موجود ہے اور آپ کا یہ کام بھی بڑے ضرور شور سے خدمت خلقہ کام حیدر آباد میں بھی چلتا ہے دیکھئے اس یوم غدیر کے موقع پر یا جشنی یوم ولادت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع یا اس کے علاوہ کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر حضرت خبلہ بہت زور و شور سے مشاعروں کا اناخات کرتے ہیں در حقیقت یہ مشاعرے فروغ زبان اردو اور اردو کی آج دم توڑتی ہوئی ہے اردو زبان ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم خود اپنے بچوں کو اردو سے نظر انداز کرتے ہوئے دور لے جاتے ہوئے آج جو انگلیش اور الگ الگ تعلیمات سے ان کو آراستہ کرتے ہوئے بلد مقام کی طرف لے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری ان بلد خیالی میں کہوں تو بہتر رہے گا کہ اس دور کی روشن خیالی ہماری مادری زبان کو مرنے میں کہتا ہوں کہ اگر یوں ہی معاملہ چلتا رہا وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اردو سپولز اور ہماری مادری زبان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے اللہ حفاظت کرے خبلہ حضرت خواجہ سید شاہ حضرت اللہ دین تراب سوہر وردی کی عمر میں اللہ برکت اور درازی عطا فرمائے آپ کے ہاتھوں آپ کی نگرانی ایک بہت بڑا کام اردو زبان مادری اردو زبان کی فروغ کے لیے اس کی بخا کے لیے اور اردو سکول کی بخا کے لیے ایک بہت بڑا سمہ ایک بہت بڑا ہمدردانہ مسلمانوں کے لیے اس امت کے لیے جو کام اس خانخہ ہے ترابیہ کے جانب سے چل رہا ہے مبارک بات دیتا ہوں اور پورے بزم ترابیہ سے آپ کی بڑی شان توقیر عزت و عظمت اور آپ کو مبارک بات دی جاتی ہے پورے سلسلے ترابیہ پورے سلسلے خانخہ ترابیہ سے آپ کو مبارک بات دی جاتی ہے ہمارے جتنے بھی شورا حضرات میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی آپ پر بے شمار رحمتیں برکتیں آپ کے شامل حال کرے آپ پر درود و سلام نازل ہو آپ جہاں کہیں بھی جائیں جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کی رحمتیں اس کی نصرتیں اس کی مدد آپ کے شامل حال ہو اللہ کبھی ہمارے شورا اکرام کو رسوہ نہ کرے ہمارے شورا اکرام کا بخار بلند ہو ہمارے شورا اکرام کی عزتیں عظمتیں بلند ہو آپ کے مشاہرے کامیاب ہو کامران ہو اللہ آپ کی خلم میں اور بھی طاقتیں اور بھی تاثیر عطا کرے میں خوب دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے قبلہ حضرت سید شاہ زین لابدین ترابی سہر وردی کے صدقے اور آپ کی اس محنت کو خدا رنگ لاتے ہوئے ہمارے شورا حضرات کی کامیابی کامرانی میں مزید اللہ حوصلہ افضائی حمت عطا کرے جہاں جہاں بھی آپ مشاہرے میں جائیں اللہ آپ کے اس مشاہرے کو کامیاب کرے یہ ہمارے شورا حضرات جو یہاں آکر مختلف مقامات سے کوئی حیدر آباد سے کوئی آگرہ سے کوئی تلنگانہ سے کوئی چھن پٹن سے کوئی بینگلور سے مختلف جگہوں سے آکر یہاں جو باسعادت محفل مولا علی شیر خدا کی شان اور آپ کی فضیلت میں جمعہ خط کی اور اس میں آپ جو جو بھی مشاہرے پڑے آپ جو جو بھی اشعار پڑے ہیں الحمدللہ یہ اشعار روض حشر ہماری شفاعت کی زامین ہیں یقینا یہ سیدنا یوم سیدنا حضرت امام علی علیہ صلی اللہ کا صدقہ ہمارے شورا اکرام کے اللہ شامل کرے آپ نے جو جو بھی کلام سیدنا یوم امام علی خبول کرے اور اہل بیت اعتحار کا صدقہ ہمارے شورا اکرام کو حاصل ہو اس کے علاوہ اس خانقہ ترابیہ میں بہت ہی بہترین کام اس کے علاوہ سب سے جو مخصوص کام یہاں انجام دیا جاتا ہے وہ ہے تمام آنے والے ظاہرین کی روحانی تربیت یہاں پر ماہانہ ذکر کی منجلی سے منقفت کی جاتی ہیں خان خواہ ترابیہ ہسکور شہر بینگلور سے یہ پیغام دیتے ہوئے فخر اور خوشی محسوس ہوتی نہیں کہ یہاں پر جا بجا جا بجا صرف مہانہ نہیں بلکہ جب جب بھی موتخدین مریدین زائرین کا جمع وڑا یہاں ہوتا ہے جمگٹ ہو جاتا ہے بے شمار مریدیں جمع ہوتے ہیں اور ہر ماہ یہاں پر ذکر کی مجلی سے منقفت کی جاتی ہیں محفل سما ہوتی ہے اور آنے والے مریدیں ان کے لئے روحانی تربیت دی جاتی ہیں اس کے علاوہ سالانہ بہت بڑا جلسہ جلسے فیضان عظمت اولیاء کے نام سے بھی بہت بڑا جلسہ یہاں منایا جاتا ہے اور اس جلسے میں بھی کافی بڑی تعداد ملوگا اکھٹا ہو کر ہم سلامتی خومی یک جہتی کا پیغام بھی تمام انسانیت کے لئے اس خانخواہ سے دیا جاتا ہے اس خانخواہ کا مقصد امن ہے سلامتی ہے اس خانخواہ سے کسی کے لئے کوئی بھی کسی انگیزی کا کوئی پیغام نہیں ہے یہاں صرف عشق ہے عشق ہے اور صرف عشق ہے یہاں پر امن ہے امن ہے صرف امن ہے اور یہاں سے دینے والا دیا جانے والا پیغام بھی صرف امن ہے سلامتی ہے شانتی ہے پیار ہے محبتیں ہیں ایک انسان ایک انسان سے کیسے محبت کرے یہی درست خانخہ ترابیہ سے دیا جاتا ہے یہ ہرگز یہاں نفرتیں تعصوب اور حسد و بغض یہاں ہرگز سکھایا نہیں جاتا یہاں جو کچھ بھی حسد بغض لالوچ حرز بغض جیسی لانتیں لے کر اس خانخہ میں آتا ہے وہ دور کرنے کے لئے پیر و مرشد اس خانخہ کو آباد کرتے ہیں یہاں آنے والے ہر ایک زائرین کے لئے ہر ایک مرید کے لئے یہی رویانی تربیت ہوتی ہے کہ ان کے دلوں سے تعصوب اور نفرتوں کو نکال کر ان کے دلوں کو ایمان کی محبت کی عشق خدا عشق رسول عشق اہل بیت سے روشن اور عاشناز اور منور کیا جاتا ہے تو الحمدللہ میں سیشا زیون لابدین سہر وردی کا ایک ادنا سا تعلیم ایک ادنا سا خلیفہ اور آپ کا ایک غلام کہلاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتی ہے اور میں بھی اس خانخہ کا ادنا سا خادم اس خانخہ ترابیہ کا ایک چھوٹا سا کار گزار بن کر خدمت کرتے ہوئے یہاں تک جو میں نے بھی آپ سے جو محبت وفاداریاں میں نے جو کچھ بھی آپ کی خدمت کی ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس احفا کو خبول کرے اور مجھے تعدم آخر اس خانخہ ترابیہ سے بلکہ نزبت اولیاء سے بلکہ نزبت اہل بیت سے وفادار بنائے رکھے خائم رکھے اور میری اور ہمارے سب مومنین کا خاتمہ محبت عشق اہل بیت پر کرے الحمد اللہ اس پیغام کو سناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر سالانہ جشن عظمت اولیاء فیضان اولیاء کے نام سے ایک بہت بڑا سالانہ جشن منخط کیا جاتا ہے اور اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ اس جلسے میں مختلف ملت مختلف مذہبوں کے رہنماؤں کو بلا کر ہندو مذہب کے گروہوں اور عیسائی مذہب کے پادریوں کو اور بد مذہب کے گروہوں کو اور سیکوز ہب کے گروہوں کو اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے علماء کو ایک پلات فارم پر ایک سٹیج پر بلا کر جمع کر کے باخیدہ کمینل ہارمینی کے نام سے انسانیت کا ایک جہدی کا پیغام اس خانخہ سے دیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے پہلے بھی کہیں چکا ہوں میں کہ یہ خانخہ امن کی سلامتی کی جگہ ہے اور یہاں سے صرف امن اور سلامتی کا ہی پیغام دیا جاتا ہے ہم تو غیروں سے بھی نفرت کی بات نہیں کرتے پھر کیوں کر ہم اپنے سے نفرت کی بات کریں ہم تو نفرت انہی سے کرتے ہیں جن کے صفات یزین جیسے ہوتے ہیں تو اس خانخہ سے باخیدگی کے ساتھ پیغام دیا جاتا ہے کہ آنے والے ظاہرین ہمیشہ یہاں پر نیک نیت اور نیک خیالات لے کر آئیں اور اپنے دل کو ایمان کی نور کی روحانی تربیت کی روشنی سے منور کرتے ہوئے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ